آج میں بتانے والا ہوں آپ کو کس طرح سے آپ اپنے بیجنس کو اچھے سے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ہارڈ ویر کا بیجنس ہے جیسے کہ آپ پمپ پائپ یا کوئی ایل بو وغیرہ اس طرح کے سامان بیجتے ہیں آپ چاہے ہول سیلر ہوں ریٹیلر ہوں یا کہ پھر کسی بھی طرح سے آپ اس طرح کے بیجنس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہے ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بیلنگ، سٹاک، انوینٹری، اکاؤنٹنگ، جی ایشٹی کی ریپورٹس اور ساتھ میں آؤٹسٹینڈنگ، پارٹی وائز لیجر اور انوائسنگ، ای وی ویل ساری چیزوں کے بارے میں پورا ویستار سے بتانے والا ہوں اگر آپ کو آئٹم لسٹ سے ریلیٹڈ یا پرائز لسٹ سے ریلیٹڈ کوئی سمسیہ آ رہی ہے آپ کو اس کو مینج کرنے میں دیکھتا رہے اس سوفٹر کے مادیم سے آپ سب کچھ اپنے بیجنس کو بڑی آسانی سے مینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ سوفٹر اسپیسلی کس سیگمنٹ کے لیے ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں تو ایسے بیجنسمن جن کا پمپ یا پائپ کا بیجنس ہوتا ہے جیسے سامرشل پڑتا ہے تو وہاں پہ وہ پائپ سیل کرتے ہیں بیلڈنگ مٹیریل میں جو پائپ لگتے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں پی وی سی سی پی وی سی اس طرح کے پائپ سیل کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ سینیٹری آئیٹم ہوتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں ایل بو جوائنٹر یہ سب ساری چیزیں ہول سیل اور ریٹیل کے مادیم سے سیل کرتے ہیں پانی کی ٹنگی پمپ پائپ سامرشل سٹارٹر موٹر مطلب جو بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بیلڈنگ مٹیریل کا یہ والا اس میں وہ بیسکلی ڈیل کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری دکت یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو بہت ساری ان کے پاس آئیٹم ہوتے ہیں بہت ساری رینج ہوتی ہے جس کو مینج کرنا کافی مسکل ہوتا ہے آئے دن پرائز بڑھتے اکھٹتے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک سمسیا ہوتی ہے ساتھی ساتھ آپ کو اس ٹاک مینٹین کرنے کی سمسیا آپ کے آرڈر سیلز آرڈر سیل چلان ڈیلیوری چلان ان سب کو بنانے کے لیے جرورت ہوتی ہے تو اس سافٹر کو ہم چالو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے کام کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آئیٹم لسٹ بھی اس سافٹر میں امپورٹ کی جا سکتی ہے آپ ایکسل کے مادہم سے آئیٹم لسٹ امپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا کوئی سافٹر ہے اس سے بھی ڈیٹا کنورڈ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی آئیٹم لسٹ نہیں ہے تو ہمارے دور آئیٹم لسٹ بھی ہم دے دیں گے آپ کو جس میں آپ آسانی سے اس میں اپنے پرچز یا سٹوک چڑھا سکتے ہیں جو آئیٹم لسٹ نہیں ہے آئیٹم لسٹ میں نہیں ہے ان کو آپ خود سے مینولی بنا بھی سکتے ہیں دیکھیں ہم نے بہت سارے مطلب لگ بگ آپ دیکھئے چھتر سات ہزار سمتھنگ آئیٹم کی لسٹ ہم آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں ایلوو پی وی سی سی پی وی سی پانی ٹنگ کی آپ کا الگ الگ کمپنی وائز سبھی طرح کے اس میں آئیٹم پڑے ہوئے ہیں آسیرواد کے جو بھی چلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مل جائے گی اور آپ کو خالی اپنا سٹوک انٹری کرنا ہے اگر سٹوک مینٹین کرنا چاہتے ہیں انیشیل لیول پر اگر آپ سٹوک نہیں مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس سوفٹر کو پیوک کر کے چلا یوز کر سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے دیکھی آئیٹم اس میں ملتے ہیں اب سب سے پہلے ہم سوفٹر کو چالو کر لیتے ہیں اگر آپ نے اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ ہماری ویب سائٹ www.datahouse technology میں جا کر کے اور اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیمپل آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پروڈک سیکشن میں جائیں گے اسپیڈ پلس نائن میں کلک کرنا ہے اور اسپیڈ پلس نائن میں کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کے اپشن میں کلک کر کے آپ اپنے سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ساری اس میں چار فائلیں آئیں گی ان چاروں فائلوں کو انشٹال کر دینا ہے انشٹال کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے آئیکن آ جائے گا اگر آپ کو اس طرح اس میں انشٹال کرنے میں کوئی دیکھات آئے تو ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کا ایک فری ڈیمو بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرح کا آئیکن آ جائے گا اس پہ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرتے ہی سوفٹر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کنٹینو کریں گے تو کنٹینو کرتے ہی آپ یہاں پہ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں جیسے کریٹ کمپنی ہم نے کیا اور یہاں پہ ہم نے اپنی فرم کا نام دے دیا جیسے مان لیجیے میں نے اپنی فرم کا نام دیا منوہر ہارڈ ویر اور بھی انفرمیشن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں فٹا فٹ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو یہ جو انفرمیشن ڈالتے ہیں یہ آپ کے بل میں پرنٹ ہوتی ہے اس میں سوفٹ ڈال اپشن ہے کہ آپ اپنا جیسٹ نمبر اس میں ڈالتے ہیں سوفٹ ڈال میں تو پارٹی بھی آٹومیٹک کریٹ کی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ بینک اینٹری بینک ڈیٹیل یہ سب چیزیں بھی آپ اپنے بل میں پرنٹ کرا سکتے ہیں qr code پرنٹ کرا سکتے ہیں email ڈی بگر ساری چیزیں جو آپ چاہیں اس میں کسٹومائز کیا سکتا ہے اس میں option up level ملتا ہے جو آپ کو help کرے گا آپ کنی بیجنس میں آپ اس کو simple اس طرح سے create کر لینا ہے فائنیس لی اگر 2023 24 میں بنا لیجئے بعد میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو select کر سکتے ہیں simple آپ create کر دینا ہے create کرتے ہی آپ company create ہو جائے گی اور آپ user کو create کر لیں user کیا ہے اس میں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا operator صرف bill بنائے اور کوئی باقی entry نہ کرے تو اس طرح سے آپ enter کر سکتے ہیں اور اس کو write دے سکتے ہیں کس کو write دینا ہے یہاں پہ delete نہ کر سکتے modify نہ کر سکتے یا chile purchase آپ پی وی آئیٹم ایک آئیٹم پہ ملتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے جو reports related چیزیں ہیں یہاں پہ ملتے ہیں اور اس کا main option ہوتے ہیں سارے وہ یہاں پہ ملتے ہیں تین section میں software بنا ہوا ہے ایک dashboard پہ ہے left side میں report ملتے ہیں اور top ملتے ہیں جو بھی software میں option ہے سب سے پہلے دیکھئے ہم آئیٹم create کر لیں مال لیجئے میں ایک آئیٹم create کرتا ہوں یہاں پہ کوئی آئیٹم ہے میں نے اس کو copy کر لیا اور آئیٹم کو import نہیں کر رہا ہوں آپ کو دکھانا چاہتے ہوں کہ ایس جو بھی پرشنٹیج ہوگا وہ ڈال دیں گے جس کمپنی کا مال ہے اس کمپنی کا نام ڈال دیں گے تو بعد میں آپ کمپنی ریپورٹ دیکھ طریقے سے آپ ٹی ایل و یا جو بھی چیزیں ہو بنا سکتے ہیں اب ایک اور important بات ہوتی ہے کہ ہم اس کا اگر نیش پر پر ایٹم چڑھانا چاہیں تو ہم یہاں آئیٹم آکے اس کا سٹاک بھی ٹائم پر چڑھا سکتے ہیں جس پر ریٹ اور بھی کر سکتے ہو آئیٹم کی پک بھی لگا سکتے ہیں اور ایک سل س ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ ان سب کے میں اگر بار کوڈ چپ کانا چاہتے تو وہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے اب اس کے بات میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے پر چیز بنا لوں پارٹی بنانے میں بہت اچھا option دیا ہے دیکھ یہاں پہ get account information with gst number ڈال کے سمپل آپ OK کروگے سرچ کروگے تو آپ کو یہ چیز ڈیٹیل اس میں ساری چیز آ جائے گی میں gst number کے list نکال لیتا ہوں اس میں سے کوئی customer gst number number ڈال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ gst number سے اس کو import کر سکتے ہیں for example یہ جیسے کوئی میرے پاس list ہے جس میں کافی ساری gst number ہیں تو اس طرح سے آپ جو پارٹی کو create کرنا جیس یہ پر میرے پاس gst number دی سامنے والے number بس پیش کروں گا yes click کروں yes click کرتے ہی automatic یہ کیا کرے gst portal سے آپ gst text pair ہے اس کی ڈیٹیل اٹھا لے گا صرف آپ captcha بس ڈالنا پڑے گا تو جو روٹیاں ہوتی ہیں account کو create کرنے میں نام mistake ہو جاتا ہے وہ سب کچھ چیزیں آٹومیٹک فولفیل ہو گئی ہیں ہمیں اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور یہاں پہ اگر ہمیں اوپننگ بیلنس پہلے سے ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں گروپ اگر ہم چینج کرنا چاہئے تو گروپ چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارا supplier ہے کسٹومر ہے سنری creators جن لوگ کو accounting language کی لینا تو لے سکتے ہیں اگر میں پھل ہم نے گروپ بنایا سپ لیتے ہیں یہ آپ کچھ بھی کرنا ہے سمپل bill number ڈال ڈال کریں گے پرچ item select کریں جتنی بھی quantity ٹی چار ڈال چار جز میں جا چار کر لیں گے اگر کوئی بھاڑا وغیرہ کچھ لکھ دیں گے نئی لکھ سیمپل سیپ کر دیں گے آپ سیمپل ہے بہت ساندار بہت ایجی سوفٹ ہے ابھی تک بہت سارے سوفٹ کو ہم نے سٹی کیا ہے اور اس کے باد گے آپ کو کوئی بھی بجنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپشن بچے گا نہیں سب کچھ ملے گا ای میل واتساب بیلنگ سٹاک اکاؤنٹنگ انوینٹری جیسٹی ریپورٹ آٹومیٹک پیمنٹ ریمائنڈر بیلینس سیٹ سب کچھ ایکسپینس نینا تو بنے رہی ہمارے ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ہم نے ابھی پرچت چڑھا لی ہے اب ہم آتے ہے نیکسٹ پارٹ سیل کے اوپر تو ہم سیمپل سیل میں کیا چیزیں ہوتے ہیں کئی لوگ سیل جو کرتے ہیں وہ چلان پر بھی مال دیتے ہیں مدلب کی پہلے وہ ڈی ایم کار دیتے ہیں چلان ڈیلیوری چلان کارتے ہیں پھر بعد میں بل بناتے ہیں اور کئی لوگ ڈائریکٹ بل بناتے ہیں تو اگر آپ نورملی چلان میں بل بنانا چاہتے ہیں چلان انٹری کرنا چاہتے ہیں سیمپل سیل چلانے کر لوگے سیل چلان کیا ہوتا ہے جیسے کچھے کے لیے میں یا کہ پہلے کوئی انیشل لیول پر کوئی سائیڈ چل رہی ہے وہاں پر مال بھیجا آپ نے اب کچھ مال واپس آ جاتا ہے کچھ لگ جاتا ہے تو وہ ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ ہمیں کس نے ویلو کا اور کس کس آئیٹم کا بل بنانا ہے اس لئے ہم پہلے چلان بھیج دیتے ہیں جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ فائنل یہ یہ آئٹم لگیں گے اس سائیڈ پہ اور اس کا بل جنریٹ کرنا ہے تب ہم اس کا بل جنریٹ کر دیں گے اس کے لئے ہم چلان بناتے ہیں اور اگر جن کو چلان نہیں بنانا سیمپل ڈائریکٹ جا کے وہ سیل کے مینو پہ جائیں گے اور یہاں پہ پارٹی کا نام ایڈ کریں گے اسی طرح سے پلس کر کے میں یہاں پہ دیکھئے اسی طرح سے کوئی جیسٹی نمبر ڈال کے پارٹی بھی کسٹومر بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں مطلب کوئی بھی مجھے جیسٹی نمبر اگر میلا تو مجھے پوری ڈیٹیل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا جیسٹی نمبر ڈالوں گا یہاں پہ سیمپل اور کیا کروں گا یہ یس کے نسان پہ کلک کروں گا تو آٹومیٹک سوفٹیئر پھر سے پینل سے آپ کا کسٹومر کے ڈیٹیل اٹھا لے گا آپ کو صرف یہاں پہ کیپچہ جو ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پی ایم نے ڈال کے سرچ کیا اور یہ آپ کا آ گیا تو یہ ایک طرح سے آپ کا کافی سارا جو برک لوڈ ہوتا ہے کام کرنے کا وہ بہت کم کر دیگا اب میں تھوڑا سا فاس تریقے سے بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لنبا ہو سکتا ہے تو اور بھی اگر کچھ آپ کو کوئیری آتی ہے اس سوفٹیئر میں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اسکرین پہ دیئے گا میرا واتس اپ نمبر ہے آپ مجھے واتس اپ بھی کر سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ڈیمو چاہیے تو ہمیں ڈسکرپشن میں ڈیمو ریکوشٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو کال کر کے اس سوفٹیئر کا فری ڈیمو بھی دیکھا دے گی تو اس طریقے سے دیکھئے آپ کا بل جنریٹ ہو جاتا ہے آپ بل کو پیڈی آف ایمیل یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر بینک ڈیٹیل لگائیں گے تو بینک یہاں پہ پر پرنٹ ہو جائے گا لوگو ہو جاتا ہے پرنٹ آپ کا آپ کا ڈیٹیل ساری چیزیں انفرمیشن یہاں پہ آ چکی ہے اور اس کو اور بھی کسٹومایز کیا جا سکتا ہے جو بھی چینجز چاہیں آپ کیے جا سکتے ہیں کلر بلیک این وائٹ جیسا آپ چاہیں فارمٹ اس میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے یہی سے آپ اگر انوائس بنانا چاہتے ہیں انوائس بنا سکتے ہیں واتس اپ کرنا واتس اپ کر دیجئے میل کرنا میل کر دیجئے اور سیمپل آؤٹس شرننگ میں کلک کریں گے تو آپ کو کتنا پیسہ بانکی ہے کتنے کتنے لوگوں سے وہ دکھا دے گا پیول میں ٹک کریں گے اوکے کریں گے تو پیول دکھا دے گا کسی سے پیسہ ملا آپ تو جا کے سیمپل ریشیپٹ میں جا کے ریشیپٹ میں جائیے انٹر کریے کیس جمع کر سکتے ہو جو بھی آپ کے کسٹومر ہے اس کا پیسہ ملا آپ جمع کر دیجئے جیسے مال لیجئے 50 روپیز جمع کرنا یہاں پہ ڈالا میں نے ریمارک لکھ دیا اور سیپ کر دیا تو جو بھی پیسہ ہے اسی طرح سے رستید کاٹی جا سکتی ہے جمع کیا جا سکتا ہے پیمنٹ کی جا سکتی ہے آؤٹس شرننگ دیکھو گے آٹومیٹک ساری آپ کو آؤٹس شرننگ دکھا دے گی تو ساری چیزیں آپ کا سیمپل ہے ایزی وی میں اور اسی طرح سے آپ لیجر بغیرہ بھی اس میں بنا کے دے سکتے ہو تو امید ہے اگر آپ کو یہ سوفٹر پسند آ رہا ہوگا یا آپ کو چاہیے یہ سوفٹر تو ایک بار ہمیں کال کریے ہم آپ کو پروپر اس کا ڈیمو دیں گے کمپلیٹ ریل دیں گے آپ اس کو چلا کے بھی دیکھ سکتے ہو اس میں سٹاک ریپورٹ یہاں سے سٹاک ریپورٹ ہے آئیٹم ویز سٹاک دیکھنا ہے ایک آئیٹم کا دیکھنا ہے آئیٹم کے اندر ملٹیپل سائزز بنانے ہیں وہ بھی آپشن ہے آپ کو پرچیز ریجسٹر پرچیز ریپورٹ پوری چیک کرنی ہے کہاں کہاں سے مال آیا کیا ہے گروپ ویز آئیٹم ویز سٹی ویز یہ ساری چیزیں مل جائیں گی ڈیویٹ کریڈٹ نوٹ بغیرہ ہے یہ سکیم بغیرہ ہے وہ ساری مل جائیں گی یوزر ویز آپ کی سمری کس یوزر نے کون سونایا ڈیلی سیلز اسٹیٹمنٹ کتنا ہائیٹ ہائیٹم ویز اسٹیٹمنٹ یہ سب کچھ ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جیسٹی کی پوری ریپورٹ بھی ملتی ہے جیسٹی آر وان جیسٹی آر وان آپ کو پمپ یا پائپ کی بجنس میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ہمیں کال جرور کریے ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیمو دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی دوسری بجنس میں بھی سوفٹر کی ریکوارمنٹ ہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکرین پہ دیئے گئے نمبر ہے ہمارے 799663696 آپ ایک بار کال جرور کریے Thank you